کر سب سستی کہلی کا مسئلہ جو ہے کیا یہ جادو جنات کی وجہ سے ہوتا ہے یا ہماری اپنے کی مسئلہ ہے ادنان بھائی دیکھیں ہمارے ہاں تو یہی مانا جاتا ہے کہ ہر مسئلہ جادو جنات کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جادو جنات کی وجہ سے سستی کہلی کا پروپلم ہو سکتا ہے اوریجنلی بن سکتا ہے اس کی میں آپ کو مثال بھی دوں گا حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیلی روایت ہے میں نے اپنے استاذ سے سنی اچھا انہوں نے مجھے تفسیر کا حوالہ دیا کہ اس آیت کی تفسیر ابھی میرے مائنڈ میں نہیں ہے لیکن بات یہ ایتھینٹک ہے کہ بنی اسرائیلی روایت ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا کہ وہ ہنڈیا رکھ کے کوئی عمل کر رہے ہیں انہوں نے اسے کہا کہ کیا کر رہے ہو اس میں کون سا عمل کر رہے ہو اس نے پہلے تو انکار کیا پھر کہنے لگا کہ یہ جو عمل ہے نا یہ ہے تکبر اس ہنڈیا میں جو میں عمل کر رہا ہوں وہ ہے تکبر آپ بہت بڑے سکالر ہیں آپ انٹرنیشنل سکالر ہیں تو اس طرح کی باتیں لے آکے میں ان کو اپنے ٹریک پہ رہا ہوں ان کے عمال تباہ کرنے کے لئے تکبر آگیا عمال تباہ بات اتنی کی ہے ماجزی ختم ہو گئی تکبر آگیا تو صحیح بات اور حضرت نے پوچھا دوسری ہنڈیا میں کیا ہے اس نے کہا ریاکاری یہ ریاکاری میں ان لوگوں میں بانٹوں گا جو پہلے حملے سے بچ جاتے ہیں تکبر سے بچ گئے اب آگئے ریاکاری اب ریاکاری میں بانٹوں گا ان لوگوں میں اب کہیں نہ کہیں دکھلاوے کے لئے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عمل کر لیں گے دکھلاوے کے لئے عمل کریں گے تو عمال دایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ ترح شکر ہے یہ دونوں چیزیں میرے اندر نہیں ہیں میں تیسری ہنڈیا میں کیا ہے کہنے لگا اس میں سستی اور کحلی ہیں اچھا جو پہلے دو حملوں سے بچ گیا وہ تیسرے میں تیسرے میں ضرور پکڑا جائے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں اب سستی کحلی کا شکار نہیں ہوں گا کہ ملہم سستی کحلی انسان ہونے کے ناتے آئی جاتی ہے تو میں اپنے اندر اب سستی کحلی نہیں آنے دوں گا مجھے اللہ کی قسم ہے اب شیطان نے جب دیکھا کہ میں نے تو ان کو اپنا راز بتایا تو یہ تو محفوظ ہوگی اس چیز سے اللہ سے پناہ مانکے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں چوتھی انڈیا میں گئے اس نے کہا مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں نہیں اب آگے بتاؤں گا تو مطلب بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ اگر کچھ سیکھنے کے لئے ان میں سے مل رہا ہے تو ترلیلو نہ ہم اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں مطلب یہ ایک علمی باحث ہے لگ سے لیکن اگر ہمیں اس سے کوئی سیکھنے کو مل رہا ہے تو وہ ہم اس سے لیں گے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ شیطان کا یہ تو تیسرے سٹیپ کا حملہ ہے بڑا حملہ ہے ٹھیک ہے جادو کا اثر کرنے کے لئے وہ مختلف عربے عزم آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے نہیں انسان اس کے کنٹرول میں آتا ہے ہائپر کرتا ہے نہیں کنٹرول میں آتا ہے بدگمان کرتا ہے نہیں کنٹرول میں آتا ہے یہ بڑا پکا بند ہے بھئی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے ہر کام پبندی کے ساتھ کر رہا ہے اب اس کا کیا حال ہے اب اس کو سستی ڈالو چار دن نمازیں لیٹ کروائیں چار دن تحجت چھڑوائیں اچھا چل پڑھ لیں گے کل پڑھ لیں گے پھر نوافل کے ساتھ ساتھ نمازوں کی لیٹ ہونا پھر لیٹ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ چھوٹ جائنا دو اکٹھی کر لیں پھر کبھی کبھی چھوٹ گئے اچھا کل سے پڑھ لیں یہ وہ وار ہے یہ وہ رستہ ہے جس کو وہ آہستہ آہستہ کرید کرید کے بڑھا کر رہا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے یہ اسیہ نکتہ ہے جس کو آپ کے دل پر روز وہ لگاتا ہے صحیح بار اور ایک دن اسیہ کر دے گا اس کو آپ دیکھیں کہ سستی کالی کو مذہب کوئی کہا جی یہ نہیں جی اس کا تعلق شیعاتین سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کے لئے دعا سکھا ہی ہے اللہم اینی آوز بک من الحمی والہدن والعجد والقسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصن المسلم میں آپ کو دعا ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو غم پریشانی تقلیف سے بھی غم ہم سے بھی اور سستی کالی سے بھی کہ اللہ موہے اس کے حملے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یعنی پتا چلا کوئی بڑا مسئلہ ہے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مطلب ایسے ہی ہم کہہ دیں اور باتوں میں گزار دیں بعض اوقات سستی کالی انسان کے عمال کی بھی ہوتی ہے بسا اوقات میں اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہوں اور میں اس کو ڈالوں جن جاتو پہ یہ بھی بڑے دیکھیں ہم نے کاری صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی میں نے کہا آج پڑھو نماز میں دیکھتا ہوں کون تمہیں روحتا ہے گنڈا پکڑو نا مجھے تو کیے اکثر اوقات تو ہمیں ہر لحاظ سے دیکھنا چاہئے آپ یہ دعا سو بار پڑھیں حفاظتی پڑھائی صبح و شام کریں جو آپ کو بوسٹ اپ کرے گا روحانی قوت کو اس سستی کالی کے خلاف عوض باللہ میں شیطان رجم تین سو بار پڑھیں یہ بھی آپ کو ایک طرح سے روحانی قوت دیتی ہے ذکر جتنا کریں گے وہ آپ کی روحانی قوت کو بڑھائے گا روحانی قوت بڑھے گی سستی کالی ختم ہوگی روحانی قوت بڑھے گی آپ سٹرونگ ہوں گے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں آپ معاملات کو فیز کر سکتے ہیں تو جب آپ روحانی قوت اللہ سے پناہ بھی مانگنی یہ دعا کے ذریعے ہیں نمبر دو آپ نے روحانی قوت کو مضبوط کرنا ہے عوض باللہ میں شیطان رجم پڑھ کے اللہ سے شیطان کے شرط سے پناہ مانگنی ہے اور ساتھ میں آپ نے ذکر زیادہ کرنا ہے ذکر زیادہ کرنے سے روحانی قوت بڑھے گی روحانی قوت بڑھے گی تو شیطان کا اس طرح کا حملہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا موسیقا